پردے کو فقط عزتِ نسوہ نہ سمجھیں یہ دشمنِ اسلام کے خوابوں کا کفن ہے ناپاک حوض کے لیے بنتا ہے رکاوٹ بدکاروں کو اس واسطے پردے سے جلن ہے اور پردے کے لیے دونے جو آواز اٹھائی مسکان باطل کے سیاہ کھانوں میں یہ حق کی گرن ہے کون ہے یہ مسکان جو رات و رات پوری دنیا میں پھیل گئی اور کرناٹک کے اس کالج کے اندر اکیلے ہی زلفقارِ حیدری کی طرح ٹوٹ پڑی اور پوری دنیا کو یہ میسج دے گئی کہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو گوھرہ مچا دو چلیے سارا ریپورٹ آپ مسکان صحیح سن لیجئے پھر اس کے بعد آپ کو کالج کے اندر کا نظارہ بھی دکھائیں گے اور اسلام کی شرنی کا دھاڑ بھی دکھائیں گے کل جو واقعہ ہوا ہے اس پہ وہ بیٹی جو ڈری نہیں جو پیچھے نہیں ہٹی اور جس نے اپنی بات بھلندی سے رکھی مسکان اس وقت میرے ساتھ ہیں سیدھے مسکان سے بات کرتے ہیں کہ مسکان کل سے لے کر آج تک کرناٹک سے جو آواز نکلی ہے وہ آج کی تاریخ میں پورے دیش میں پہنچ چکی ہے اور ویدیشوں میں بھی اس کے چرچہ ہو رہی ہے بھارت میں دو طرح سے اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کل کیا گھٹا ہوتی وہ ذرا آپ ہمیں بتائیے میں کل ایسیل جیسے کالیج کو جاتے ہیں میں ویسے کالیج کو گئی تھی وہاں باہر ہی لڑکے مجھے گروپ بنا کے بول رہے تھے کہ تم برخہ نہیں پہن سکتی اگر تم برخہ پہنی تو کالیج کے اندر نہیں جانا اتنا انٹریسٹ ہے تمہیں برخہ پہننے کا تو واپس گھر کو چلے جاؤ ایسے ہمیں بلیک میل کر رہے تھے اٹیک کر رہے تھے جاؤں لیکن وہ لڑکے شال لے کے میرے مو پہ سب آکے جائے وہ نعرہ لگا رہے تھے جائے شی رام جائے شی رام سلوگن لگا رہے تھے اور مجھے بول رہے تھے تو ادھر سے چلے جاؤ برخے میں you are not allowed کر کے مجھے ایسے کر رہے تھے اچھا آپ جس کالیج میں پڑھتی ہیں وہاں پر سیکنڈ ڈیئر ہے آپ کا دو سالوں میں کبھی ایسا ہوا تھا کبھی آپ کو روکنے کی کوشش کبھی نہیں میرا خود کا پرنسپل لیکچر سب میرے ساتھ ہیں سب مجھے پروٹیک کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں یہ تھوڑے بہت آؤٹسائیڈرز جو آکے ایسے تماشا کر رہے ہیں اچھا جو لوگ کل پروٹیسٹ کر رہے تھے آپ کے بھرکے اور آپ کے حضاب پر سوال کھڑی کر رہے تھے کیا آپ اس میں سے کچھ لوگوں کو جانتی تھی پہچانتی تھی اس کالیج کے سٹوڈنٹس ہیں یا سارے کے سارے آؤٹسائیڈرز تھے میں کسی کو پہچانتی نہیں تھی سارے کے آؤٹسائیڈرز نہیں تھے تھوڑے بہت کالیج کے تھے تھوڑے بہت زیادہ آؤٹسائیڈرز تھے لیکن تھوڑے بہت کالیج کے بھی تھے جن کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ ایسے سب کچھ کر رہا ہے تماشے کر رہے ہیں سب لوگ سب لوگ تماشا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے سوال نہیں کی اگر مجھے کالیج میرا کہتا ہے یہ کالیج کا نیم آ جائے گا کوٹ کا فیصلہ آ جائے گا تو ہم اس کا پالن کریں گے لیکن ایک آوٹسائیڈر ایک اسٹوئنٹ کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ تیہ کرے گا کہ آپ حضاب پہنیں گی پہنیں نہیں پہنیں گی آپ برکہ پہنیں گی یا نہیں پہنیں گی آپ نے سوال نہیں کیا ہوں سر مجھے سوال کرنے کا موقع تک نہیں دے رہے تھے وہ ایسے کراؤڈ میں مجھے اٹیک چالیس سے پچاس لوگ تھے میں اکیلی لڑکی میں جا رہی تھے ایسے شاہ لڑا کے ان کا سلوگن کر کے میرے پاس آ رہے تھے بولے برکہ کارڈ برکہ کارڈ ہجاب کارڈ ایسے مجھے دھمکا رہے تھے لیکن ہم نے نہیں آ رہا اچھا تو جب تیس پہ تیس لوگ ایک اکیلی لڑکی کو آپ ایسا بینے کہ آپ کے عمر بہت زیادہ ہے آپ بیس سال کے آس پاس آپ کے عمر ہے اکیلی لڑکی کو جب گھیر کر اس طرح سے آپ کو پریشان کرنے کی آپ کو ڈومینٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ کو ایک وقت کے لیے بھی ڈر نہیں لگا نہیں کیوں ڈرنا جب ہم ہمارے صحیح اس میں ہیں تو کیوں ڈرنا یہ میرا رائٹ ہے میرا پرنسپل نے کچھ نہیں کہا میرے لیکچر نے کچھ نہیں کہا تو یہ ہوتے کون ہیں جو ہم کو پویشن کریں یاد رکھیں ہجاب کی لڑائی مسلمانوں کی اپنی شناخت کی لڑائی ہے اپنی پہچان کی لڑائی ہے جب تک اس کے لیے مرکزی مسلم قیادتیں آگے نہیں آئیں گی تب تک کچھ نہیں ہوگا بلکہ اسلامی خودداری یہ کبھی گوارہ نہیں کر سکتی کہ ہم اپنی شناخت کی لڑائی اپنی پہچان کی لڑائی ہم غیر مسلموں کے کندے پہ ڈال دیں کہ جب سیکلر لوگ تعاون کریں گے تب ہی ہم آگے آئیں گے یہ تو بڑی آخری درجہ کی بیزتی ہے ان تمام مذہبی مرکزی ادارے کو ایک ہونے کی ضرورت ہے تمام لوگ یک جہتی کے ساتھ اگر آواز اٹھائیں گے تو قیامت تک کبھی آپ کی ہار نہیں ہوگی وہ چاہیں دیوبند ہو سننی ہو پریلوی ہو شیعہ ہو چاہیں کوئی بھی ہو جائے ایک ہونے کی ضرورت ہے ان چھاتراؤں کو سپوٹ کرنے کی ضرورت ہے ان چھاتراؤں کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ سرکار بھی جھک جائے اور ان کو اپنا حق مل جائے اگر آپ ٹکڑوں میں بڑھ جائیں گے تو وہ دن دور نہیں جو آپ کے تمام حق دھیرے دھیرے آپ سے چھین لیے جائیں گے اس لئے گزارش ہے کہ ایک ہو جائیں اور ان تمام بچیوں کو تمام چھاتراؤں کو سپوٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ان مسلم چھاتراؤں کے لئے دعائے کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے اور اپنی ضمیر کو جگائیں اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے اپنا حق ادا کریں چلیے کالیج کے اندر کا نظارہ اور اسلامی شیئرنی کی دھاٹ سناتا ہوں اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک کھوچ جائیں اللہ هو ادمر اللہ هو ادمر سوارا سوارا من جنب محمد احرارا احرارا والعالم يشهد سوارا سوارا من جنب محمد تجینا 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 تجو